لاسٹ اپیسوڈ میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کائے گھر سے غائب ہو چکا ہوتا ہے اور کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ایتھن بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے جب ہی اسے اپنے کمپیوٹر پر ایلیسن کی چٹ ملتی ہے جو کہ کائے نے دیکھ لی ہوتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ کائے اسی لوکیشن کی طرف گیا ہے اور وہ اپنی مام کو یہ بات بتا دیتا ہے کائے اس لوکیشن پر پہنچ چکا ہوتا ہے اور کسی کے بھی کالیا میسج کا جواب نہیں دیتا وہ دو سال پہلے کی کہانی دکھائی جاتی ہے جب نک نے میٹ کے ساتھ یونیورسٹی جوائن کی تھی اور وہ پورے اسٹاف سے ملا تھا اسے پورا ہی اسٹاف بہت زیادہ اچھا لگا تھا دروازہ کھلتے ہی اس کے سامنے ڈان کھڑی ہوتی ہے جو کہ اس کے فادر کی کولیگ ہوتی ہے اس کی پیچھے اس کا ہزبنڈ ایٹ بھی آ جاتا ہے اور وہ دونوں کائے کو اندر لے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے سوفی اور پیا بہت پریشان ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی اسی لوکیشن کی طرف جا رہ ہوتے ہیں کائے کو لینے کے لیے کائے اندر جاتا ہے اور اسے اپنے آنے کا پورا مقصد بتا دیتا ہے جس پر ڈان افسوس کا اظہار کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں اور ایٹ تمہیں چھوڑ کر آئیں گے اس کے بعد ایٹ کو گاڑی کی چابی لانے کا کہتی ہے خود بھی اس کے پیچھے ہی چلی جاتی ہے ایٹ کو علماری سے ایک گن نکالتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جب ہی وہاں پر ڈان آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ایسا مت کرو تو ایٹ اسے کہتا ہے کہ جو کھیل تم نے شروع کیا ہے وہ مجھے ختم تو کرنا ہوگا ڈان بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے پھر اسے فلیش پیک یاد آتا ہے جب نک نے اس پر بروسہ کر کے اپنا کمپیوٹر سسٹم اس سے سیٹ کروایا تھا اس طرح اس کا ایکسس اس کے تمام پکچرز پر تھا کیونکہ اسے تمام پاسورٹ پتا تھے وہ اس سے اس کا موبائل کنیکٹ کرنے کے لیے مانگتی ہے اور وہ اسے موبائل دے کر کلاس لینے کے لیے چلا جاتا ہے جب ہی وہ اس کی تمام پکچرز پر ایکسس حاصل کر لیتی ہے اور دیک دیکھنے لگتی ہے پھر وہ گھر جاتی ہے اس کا ہسپنٹ بہت زیادہ بیزی رہتا ہے کام کی وجہ سے اسی لیے وہ اسے زیادہ توجہ نہیں دے پاتا اور وہ زیادہ ٹائم اکیلے ہی رہتی ہے اکیلے رہنا اسے بلکل اچھا نہیں لگتا اسی لیے وہ مصروفیات تلاش کر رہی ہوتی ہے ایک یون اسے ایک ڈیٹنگ ویب سائٹ ملتی ہے اور پھر اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ نک بروور کے نام سے اس میں لاغ ان کر لیتی ہے جیسے ہی لاغ ان ہوتا ہے تو وہ وہاں پر لڑکیوں سے باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس طرح اس کا دل بہل جاتا ہے سوفی اور پیا اس لوکیشن پر پہنچ چکی ہوتی ہیں انہیں وہاں پر کائے کا بیٹ رکھا ہوا دیکھتا ہے اسی لیے سوفی سیدھی اوپر جاتی ہے اور جا کر گیٹ بجاتی ہے لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملتا اس پر وہ لوگ دروازے کا کانچ توڑ کر لوگ کھولتے ہیں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں اندر داخل ہو کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر ڈان کا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر پولیس بھی پہنچ جاتی ہے کیونکہ ان لوگوں نے پولیس کو خبر کر دی ہوتی ہے ڈان کاے کو کہیں لے کر جا رہی ہوتی ہے کائے تھوڑا سا گبرایا ہوا ہوتا ہے جیچے وہ موبائل چلانا شروع کرتا ہے تو ڈان اس کا موبائل لے کر باہر پھینک دیتی ہے اب کائے کو یقین ہو جاتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑھے یہ لوگ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں کائے کو پتہ چل جاتا ہے کہ انہیں نے اس کے فادر کو مارا ہے اور اب وہ لوگ اسے بھی مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں پھر ڈان پاسٹ یاد کرتی ہے جب اس نے ٹوی سمیتن پر جیرمی کے نام سے پروفائل بنائی تھی جب یہ آفس میں صوفی کی کال آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ ذرا نک سے جا کر کہہ دو کہ میری کال اٹینٹ کر لے اور وہ اٹھ کر نک کے پاس اس کے کیبن میں جاتی ہے نک پریشان سا بیٹا ہوتا ہے جب وہ اس سے پریشانی کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ اس پر بروسہ کرتا ہے اور اسے اپنی وائف کے افیر کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے جس کا بعد میں ڈان پوری طر وہاں سے فائدہ اٹھاتی ہے اور نک کو نقصان پہنچاتی ہے وہ لوگ اسے لے کر ایک سنسان جگہ پر پہنچ گئے ہوتے ہیں اور وہاں پہنچ کر اسے اتار کر اندر لے جاتے ہیں ایڈ اپنی ایک گلتی کو چھپانے کے لیے دوسری گلتی کرنے والا تھا لیکن ڈان ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی پولیس کو ان کے گھر سے کچھ نہیں ملتا لیکن وہ لوگ ان کے ٹرک کو ٹریک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور انہیں لوکیشن مل جاتی ہے وہ سب گاڑیوں میں بیٹھ کر اس لوکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں کائی کو سب پتہ چل جاتا ہے اور ڈان کہتی ہے کہ ہم خود کو پولیس کے حوالے کر دیں گے لیکن ایڈ اسے ایسا کرنے نہیں دیتا ڈان نے اس اب صرف اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کیا تھا اور وہ ان لڑکیوں سے بات کرتی تھی حتیٰ کہ وائس چینجر لگا کر وہ ان سے کال پر بھی بات کرتی تھی اسی طرح اس نے ایما سے بات کی تھی اور ایسا کر کے وہ اپنی تنہائی کو دور کرتی تھی ایک دن وہ اس سے بات کر رہی تھی ج اس کے بعد وہ سونے چلی جاتی ہے جب اس کی آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو اس کا ہسپنڈ وہاں نہیں ہوتا اور اسے لیپ ٹوپ چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں وہ وہاں سے اٹھتی ہے اور اپنے وارکنگ روم کی طرف جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایڈ نے تمام ویب سائٹس دیکھ لی ہیں جس پر وہ یہ سارے کام کرتی تھی اور ایڈ غصہ کرتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہی ہو اور وہ اپنی صفائی دینے لگتی ہے لیکن ایڈ اس کی ایک نہیں سنتا اور اس سے نراز ہو کر گھر سے با باہر چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ بہت زیادہ اسٹریس میں ہوتی ہے جب بھی سیرا کا میسج آتا ہے اور وہ میسجز میں خودکشی کرنے کی تھریٹس دے رہی ہوتی ہے وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ اسٹریس ہوتی ہے اسی لیے وہ اسے کہہ دیتی ہے کہ مجھے کوئی پروان نہیں ہے میں تم سے یہ سب ختم کرنا چاہتا ہوں اسی لیے جو کرنا ہے تم کر سکتی ہو اس نے یہ سب بہت زیادہ اسٹریس میں آ کر کیا تھا کائے اپنے ہاتھوں کو اسٹرپ سے آزاد کرا لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ ای� وہ وہاں کی کھڑکی توڑ کر باہر کودتا ہے اور باہر کودنے کے بعد وہ جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے ایڈ اور ڈون بھی اس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور وہ بھی جنگل میں نکل جاتے ہیں کائے کو بھاگتے ہوئے ایک استبل دکھتا ہے اور وہ وہاں جا کر چھپ جاتا ہے وہ لوگ بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اسے کہتے ہیں کہ باہر آ جاؤ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے لیکن کائے باہر نہیں آتا اور سمان میں چھپ کر بیٹھا رہتا ہے وہ لوگ اسے مارنے کی پلاننگ کرتے ہیں جب کائے یہ سب سنتا ہے تو ان سے بچ کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے لیکن جب بھی پولیس وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے اس لوکیشن پر پہنچنے کے بعد بھی پولیس کو کچھ نہیں ملتا سوائے اس ٹرک کے جس نے ایما بیزلے کو ہٹ کیا تھا سوفی اور پیا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور چھیک چھیک کر کائے کو بلانے لگتی ہیں کائے جنگل میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور اسے اپنی موم کی آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن ایڈ اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے ڈان ایڈ سے الگ ہو چکی ہوتی ہے اور پولیس ڈان تک پہنچ جاتی ہے اور ایڈ کائے کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے پولیس ایما کو گرفتار کر لیتی ہے تو ایما اپنے جرم کا اقرار کرتی ہے اس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ کائے میرے ہسپنڈ کے پاس ہے مجھے اس کے پاس لے چلو وہ میری بات سن لے گا اور کائے کو تمہارے حوالے کر دے گا فلیش بیک دکھایا جاتا ہے جب ان لوگوں نے نک کے غائب ہونے کی خبر سنی تھی اور ڈان کو پتا تھا کہ یہ سب صرف اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اسی لیے ایڈ اپنی بائیف کو بچانے کے لیے اس کے کمپیوٹر سے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کروا دیتا ہے اور پھر وہ اس کمپیوٹر کو توڑ دیتا ہے وہ کمپیوٹر توڑ رہا ہوتا ہے جب ہی اچانک ڈان نوک ہوتا ہے اور ڈان دیکھنے چاہتی ہے جیسے ہی ڈان دروازہ کھولتی ہے تو اس کے سامنے نک زخمی حالت میں کھڑا ہوتا ہے نک سیدھا اندر جا کر سب سے پہلے فیس فوش کرتا ہے اور اس کے بعد ڈان پر چڑھائی کر دیتا ہے کہ تم سچ بتاؤ تم نے یہ کیا کیا ہے کیونکہ صرف تم ہی ہو کہ یہ سب اسی نے کیا ہے وہ اس سے جھگڑ رہا ہوتا ہے تب ہی ایڈ اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے جس پر ڈان کو بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے ایڈ کائے کے ساتھ جنگل میں گھوم رہا ہوتا ہے کائے کو پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہی اس کے فادر کا قاتل ہے جب ہی پولیس آفیسرز ڈان کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ڈان اسے کہتی ہے کہ کائے کو چھوڑ دو اب اس کے ساتھ اور ظلم نہیں کرو اور وہ اپنی بیوی کی بات مان لیتا ہے اور روتے روتے وہ کائے کو جانے کی اجازت دے دیتا ہے کائے فٹا فٹ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے لیکن اس کے بعد ایڈ خود کو پولیس کے حوالے نہیں کرتا اس سے پہلے کہ ایڈ کسی پر فائر کرتا ایک پولیس آفیسر اس پر فائر کر دیتی ہے اور وہ وہیں ختم ہو جاتا ہے اس طرح نک بے گناہ ثابت ہو جاتا ہے سب کو نک پر یقین ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان تھا اور کائے بھی اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور یوں ہی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے